بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے کہ آپ سب لوگ ٹھیک ٹاک اور خوشباش ہوں گے تو آج میں لے کر آئی ہوں آپ لوگوں کے لیے انتہائی سپیشل اور بہت ہی سستی صرف دو چیزوں سے بنائی جانے والی گلب جامن سے بھی لذیذ اور زبردست سے مٹائی تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہاں پر ہم لے لیتے ہیں شیرہ یہ میرے پاس گلب جامن کا بچہ ہوا شیرہ ہے تو اس کو ہم ضائع نہیں کریں گے اس سے ہم بنائیں گے آسان سی ریسیپی اور اگر آپ کے پاس شیرہ نہیں ہے تو آپ بنا لیں تو یہاں پر ہم لے لیتے ہیں گے ہو کا آٹا ایک کپ اور اس کو اچھی طرح سے چان لیں گے اور یہ جو ہمارے پاس شیرہ ہے یہ ہم لے لیں گے اور تھوڑا تھوڑا کر کے ہم یہ آٹے میں ڈالتے جائیں گے اور اس کو گونتے چلے جائیں گے تو یہ دیکھیں تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں ایک ساتھ نہ ڈالیں دو آپ کی خراب ہو جائے گی تو دیکھیں پرفیکٹ ڈو ریڈی ہے اب ہم اس کو پانچ منٹ ریسٹ دیں گے ڈھک کر اور یہاں پر میں نے گی گرم کرنے کے لیے رکھ دیا ہے گیا آئل آپ اپنے مرضی سے لیں گی کی گرم ہونے کا انتظار کریں گے جب تک گی گرم ہوتے تب تک آپ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو بھی لائک کر دیں تو یہ دیکھیں گی ہمارا گرم ہو چکا ہے تو گی کو ہم پہلے گرم کریں گے فل فلیم پر پھر فلیم کو ہم کر دیں گے میڈیم اور ہم اس میں ڈالتے جائیں گے گلگلے جیسے ہم پکوڑے ڈالتے ہیں اسی طرح سے ایک کر کے ڈالیں بنانے میں انتہائی آسان اور کانے میں بہت ہی لا جواب پرانے زمانے کی بہتی زبردست سی ریسپی جو شادیوں وغیرہ پہ بنتی تھی تو یہ دیکھیں سارے گلگلے میں نے ڈراب کر دیئے ہیں آئل میں توڑی دن ہم اس کو رہنے دیں گے جب نیچے سے ہلکے سے فرائے ہوں گے تو ہم چمچ سے ایک ایک کر کے ساروں کی سائٹ پلٹ دیں گے تو یہ دیکھیں میں نے ان کی سائٹ چینج کر دی ہے فلیم کو آپ نے تیز نہیں کرنا ورنہ اوپر سے جل جائیں گے اور اندر سے کچھے رہ جائیں گے تو یہ دیکھیں اب چمچ لے اور مکس کرتے ہوئے اس کو فرائے کریں بہت ہی زبردست کرسپی سی مٹائی بنتی ہے یہ اس میں شیرہ شامل ہے تو یہ انتہائی کرسپی بنیں گے ویسے اگر آپ پانی میں چینی گول کر اس کو بنائیں گے تو اتنے کرسپی نہیں ہوں گے جتنے شیرے سے بنے ہیں تو زبردست سے ہمارے جو گلگلے ہیں یہ بن کر تیار ہے ابھی میں آپ کو چیک کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ اوپر سے بہت ہی کرسپی اور اندر سے بہت ہی سوفت بلکل گلپ جامن جیسے زائکی والے گلگلے بن کر تیار ہے اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیں گا کیاپسی ریسی پی کیسی بنیتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے اپنا بہت سارا خیال رکھی گا دعا میں یاد رکھی گا اللہ حافظ